ساری دولت، ساری تخص، ساری دنیا پر حکومت بس اتنا سا خواب ہے بولی وڈ میگا سٹار شارو خان پر یہ گیت انیس سو ستیانوے میں ریلیز ہوئی فلم یز بوس میں فلم آیا گیا تھا اور آج ستائیس سال بعد شارو خان اس گیت کو حقیقت میں بدل کر دکھا رہے ہیں آج شارو خان ملک کے ہی نہیں دنیا بھر کے لاکھوں کڑوڑوں لوگوں کے پسنددہ اداکار بن گئے ہیں یا یوں کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ دنیا بھر میں انڈیا کے برینڈ ایمبیسٹر کے طور پر شناخت بنا چکے ہیں بولی وڈ آئیکن شارو خان کو ستیت تروین لوگ کانور فلم فیسٹیول جس کائنے خاد سویٹر ٹاؤن لوگ کانور سوزے لینڈ میں عمل میں لائے گیا کیریئر ایچیومنٹ جیسے باویخار ایوارڈ سے نوازا گیا اس طرح شارو خان یہ ایوارڈ حاصل کرنے والے پہلے انڈین فلم ایکٹر بن گئے ہیں اس ایوارڈ کو حاصل کرتے وقت شارو خان بلیک پائن بلیک شرٹ جییکٹ اور ٹراؤزر میں بہت ہی خوبصورت دکھائی دے رہے تھے ایوارڈ حاصل کرتے وقت سوزے لینڈ کے لاکھوں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں شارو خان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بیتاب دکھائی دے رہی تھی سوزے لینڈ میں ماحول کی گرمی کے باوجود اس ایوارڈ تقریب میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی ایوارڈ حاصل کرنے کے بعد شارو خان نے اپنی تقریب میں سوزے لینڈ کی عوام سے اپنی فلمی سفر سنیما کی اہمیت اپنے خیالات کے علاوہ کچھ لطیفے بھی سنائے سٹیج پر آنے سے خبر شارو خان کی فلموں کے ہائلائٹ سکرین پر پروجیکٹ بھی کیے گئے اٹھاون سالہ شارو خان اس موقع پر کافی خوش اور جوش میں دکھائی دے رہے تھے مزید تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے فلیش نو نیوز چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے